یہ ایڈوکیشن والے یہ کل پرسو منشتر بنیں گے یہ جاہل یہ جوحالا لوگ یہ جب منشتر بنیں گے یہ جب منتری بنیں گے مسلمان منتری ہوگا مسلمان منشتر ہوگا این جمعہ کی نماز کے دن جمعہ کے نماز کے موقع پر یہ مسلمان بچوں کا پیپر رکھی گا اشان لیڈر یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ اسلام کا غصطاف ہے یہ اسلام کو بٹانے والا ہے جمعہ کشمیر جمعہ کشمیر ایک اسلامی تحضیب تھی ایک اسلامی روایت تھی یہاں کا کلچر اسلامی کلچر تھا یہاں کے کلچر ہالوں نے جب یہ نساب بنایا اس نساب کا لوگو رکھا اس لوگو پر رکھا من الظلمات الان نور گرچہ وہ ایک تحریب تھی لیکن ان کی کھوپڑی کے اندر دین تھا ان کی کھوپڑی کے اندر دین تھا ان کی کھوپڑی کے اندر ایمان تھا آج تم کیا کر رہے ہو کیا جوہ کے دن پیپر رکھنا یہ تمہارے لئے جائز ہے جب مسلمان منطریوں سے ہم نے بات کی دبنگل شد دنیوں کے نظام پہ ہوں پکنا ہوں میں نے کہا اس لئے ترک پڑ رہی ہے جہاں پر اولیاء کی زمین تھی یہ اولیاء کے مزارات تھے یہ اولیاء کی تم نے اتنی بڑی بڑی زیارتیں بنائی تھی تم لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا اور تم نے دین کے نام پر دنیا کا مانا شروع کر دیا اللہ عزوج جلد 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 یا دیر یا سویر تمہارا تختہ ضرور پڑتیں گے اور اللہ نے پلٹ کے ان لوگوں کو دکھا دیا ابھی تک عقل نہیں آرہی ہے ابھی دنیا پرستین کے دل اور دماغ کے اندر پڑی ہوئے ہوا پرستی دل اور دماغ کے اندر پڑی ہوئے تم لوگ بھی ایمان کو بیشتے ہو وہ لوگ بھی تمہارے ایمان کا صدا کرنے کے لئے آ جاتے ہیں جو لوگ چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیشتے ہیں اپنے زمین کو بیشتے ہیں اپنے نام کو بیشتے ہیں وہ کبھی دنیا کے اندر نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں ایسا شکر ایمان ہوئے ایسا شکر مسلمان ہم اللہ کو ماننے والے ہیں ہم نبی کو ماننے والے ہیں اس اللہ نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھانے کا صلیقہ بھی بتا دیا ہے اس اللہ نے اس نبی نے اس قرآن نے سب سے پہلے ہمیں تعلیم دیتی تعلیم آج یہ کہتے ہیں یہ مولوی جاہل بناتے ہیں جاہل تم ہو یا ہم ہے قرآن یہ کہتا ہے اقرآ پڑھو سب سے پہلی وہی آتی ہے پڑھو 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 پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن پڑھنا کیا ہے اگر تمہارے پاس پڑھائی وہ ہے جو تمہارے ایمان کا صدا کر رہی ہے ایسا ایمان اور ایسی تعلیم پڑھنے کی تم کو ضررت نہیں ہے میں گھر میں آ کر بہت کچھ تلخ باتیں سنا کر چل جاتا ہوں کچھ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں پروا کوئی نہیں ہے میں نام کو رینوں گا لیکن ایسی زلے کی کارگزاری تم کو سناتا ہوں نام روں گا جان جاؤ گے لیکن اپنی حیاء کے لئے نام رینوں گا زلہ تم کو بتاتا ہوں تمہارا اور میرا زلہ کشتوار ہے ایک مسلمان بچی جمعو کے اندر پڑتی ہے اس مسلمان بچی کے گھرانے کو میں اچھے سے جانتا ہوں فرد فرد کو میں جانتا ہوں رپورٹ ہی آئی اس لڑکی کے تعلقات غیر مسلم لڑکے کے ساتھ سالہ سال سے چلے ہی آ رہے ہیں کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے کیا یہ بے حیائی نہیں ہے یہ تعلیم اس ماباب کے لئے کل قیامت کے دن یہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا سوشل میڈیا نے بتایا سوشل میڈیا نے بتایا ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں مرتد ہو چکی کیا کل پرسوں لڑکی مرتد ہو کر اس نے گائے کا پیشاب نہیں دیا کیا اس نے گائے کے پیشاب سے اپنے چہرے کو نہیں دویا کیا یہاں ترہت ہے کس مسلمان اس سے بڑی ترہ اس ماباب کو کیا پڑھنے والی ہے کہ ان کی بیٹی ان کے سامنے قرآن کا انکار کر رہی ہے وہ پنڈت اس سے پوچھ رہا ہے قرآن آتا ہے جی ہاں مجھے آتا ہے کلمہ آتا ہے جی ہاں مجھے آتا ہے وہ پنڈت یہ کہہ رہا ہے دروچ شریف آتا ہے اس نے کہا مجھے دروچ شریف آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ وہ کر رہی ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کہاں سے نکلا یہ اس کو ایڈوکیشنل سے نکلا یہ اس تعلیم سے نکلا پڑھاؤ پڑھائی سے منع کوئی نہیں کرتا ہے لیکن اپنی بچوں کی نگرانی کر رہا بونجوا کے باغیور کہوں یا بے غیرت کہوں کیا کہوں یہ تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا بونجوا کے لوگوں کے لڑکے اور لڑکیاں بہار کالیج اور یونیورسٹیو میں نہیں پڑتی ہیں تمہارے سامنے کارگزاریاں نہیں ہوں گی ہمارے سامنے یہ کارگزاریاں ضرور آتی ہیں اگر اس تعلیم کا نتیجہ بے دینی نکلنی ہے اگر اس تعلیم کا نتیجہ بیمانی نکلتی ہے اگر اس تعلیم کا نتیجہ کفر اور ارتداب نکلتا ہے پھر ایسی پڑھائی پڑھانا یہ کفر ہے گناہ کبیرہ ہے یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب کو دعوت دینی کی ترکیم ہوگی ہے